الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل السلاة و اکمل السلام علا سید المرسلین قائد الغرل محجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فدارین ساہب قابق حسین محبوب رب المشرقین والمغربین جدل حسن والحسین المزین بکل زین المنزہ من کل یعب وشین نبی الانبیاء عظیم الرجاء امین الجود والعطاء ماہی الزنوب والخطاء اللذی کانا نبیم و آدم بین التین والما و نبینا و کریننا و اوننا و مویننا و ایننا و ایاننا و غوثنا و مغیثنا و غیثنا و غیاثنا و ملجعنا و مأوانا و وقیلنا و کفیلنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ اما بعد حفوض باللہ من الشمطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءتم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہن نبی الکرین و نحن و لا ذالک من الشاہدین و مشاکرین و الحمد للہ رب العالمين ان اللہ و ملائکتہو يسلون علن نبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما درود پاک بابا زبلان درود پاک بابا زبلان پڑھی قابل صدر احترام صاحب صدر گرامی قدر سلسلہ آلیہ نشاہیہ کہ ایک عظیم حزدی ایک عظیم نام آستان آلیہ بیری شاہ رحمان سجادہ نشین قبلہ مخترم پیر صاحب دامت برکاپن العالیہ اسٹیج پر تشریف فرما قابل صدر احترام مہمانان زیوکار حضرات علماء کرام مہمانان گرانی قدر آج کی یہ محفل پاک جناہ محترم محمد و زنفر صاحب نشاہی برادران کے زیر احتمام ان کی رہیشتہ پر انعکار پذیر ہے مجھے قبل آپ نے علماء کرام کے ولولہ انگیز خطابات سماعت فرمائے اور خطیب اہل شنت حضرت علامہ حافظ محمد رمضان نقش بندی مجددی چراہی دامت پر قطع ملالیہ آپ کے ملفوزات بھی آپ نے سماعت فرما ہے ان کی وساطت سے اور ہمارے محترم محمد عدیل مجددی ان کی وساطت سے حاضر ہوا ہوا حضرات زیبطار آج کی محفل حضور پردور سرور کائنات فخر موجودات آقا آدم و بنی آدم میں ایک بات پہلے کہہ دوں پہلے بھی میں نے کہی یہ لیکن شاید آپ نہیں سمجھے بڑی معذرت کے ساتھ گفتگو کرنی ہے آپ سے اگر آپ احباب کی توجہ نہیں ہوگی تو میں بات نہیں کرنی اور جب آپ سے بات کروں آپ کا دیان کسی میں نے اس لیے پہلے کہا بچوں کو پاس بٹھائیں اگر آپ آپ پس میں گفتگو کریں تو اگر مجھ سے اچھی بات آپ نے کرنی ہے تو وہ سن لیتے ہیں یہ رہنے دیتے ہیں اس لیے کوشش کریں احباب کہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے رہے ہیں اٹھرے کی کوشش نہ کریں ایک دوسرے سے بات نہ کریں بات ہم اس کی کریں کہ جس کی بات سے بات بنتی ہے اور موبائل بھی بند کر دیں اور میری گفتگو سنیں اگر آپ نے مجھ بلایا ہے سننے کے لیے تو مجھے سننا نہیں تو فائدہ نہیں نہ میرے آنے کا مقصد پورا ہوگا نہ آپ کے بلانے کا مقصد پورا ہوگا جب آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر سنیں اٹھنا بار بار آنا جانا میں نے پہلے کہا بیٹا یہ بات اچھی نہیں ہے محفل کے آداب کے لئے خلاف ہے کوئی بچہ ادھر سے اٹھے جاتا سارے اس کی طرف دیکھتے ہیں توجہ میری طرف جو بات میں کہا رہا ہوں اس پر توجہ کریں آج کی محفل حضور پر نور سرور کائنات بخر موجودات آقا آدم بنی آدم رحمت آلم نور مجسم نیر تابا ماہ تابا جانے جانا جانے جانانا وجہ تخلیق کائنات باعث تقریم عالم سبب تخلیق آدم منبع کائنات مرکز کائنات مادن کائنات مخزن کائنات آقا علیہ سلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ سلام کے ملاد پاک کے سلسلہ میں منطر کی گئی ہے اور میں نے اور آپ نے بات کرنی ہے اس محبوب کی جس کی بات سے بات بنتی ہے آپ تیار ہوں گے تو میں بات سن کروں گا اس وقت تک میں بات نہیں کروں گا آؤ اس محبوب کی کیونکہ یہ بات بڑی قیمتی ہے یہ بات ویسی بات نہیں ہے باتیں آپ بھی کرتے ہیں باتیں ہم بڑی کرتے ہیں لیکن آؤ اب اس وقت اپنی بات چھوڑ دو اس محبوب کی بات کرے کہ جس کی بات بنتی ہے آؤ اس محبوب کی بات کہ جس کی بات بات کوئی رہی جس کی ذات کی بات ایسی بات ہے اس کی بات بات خیر محبوب بات اور ہے آؤ اس محبوب کی بات کریں کہ جس کی بات سے بات بنتی ہے اس محبوب کی بات کریں کہ جس سے بات کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آج تک کسی سے بات نہیں کی نہیں سمجھے بات رب نے اپنے اس آخری محبوب سے بات کی آپ سمجھیں دے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میں سب کو دیکھ رہا کیونکہ میں بیٹھا جس جگہ پہ ہونا آپ لاکھ چھپ چھپ کے باتیں کریں میری نگاہ نظر سب دے اور خطیب وقرر ہوتا ہی وہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چھپ کے کسی کو کونی مارے مجھے پتا نہ چاہتا میں وہ بھی دیکھ رہتا ہوں اس لیے توجہ چاہتا ہوں آپ کی بات اس محبوب کی کر رہا ہوں اور بلالے دو چار بھائی دو چار اور لے اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے محفل ملاد ہے اس کے کچھ تقدس ہوتے ہیں سیاسی محفل اور ہوتی ہے مذہبی محفل کا تقدس کچھ اور ہوتا ہے ابھی دو مٹ بعد جی بچا گئے کہ مجھے چھوڑ کے آؤ نیچے پھر باغو گے سب کی توجہ پھر ادھر ہو گئی محفل کیا ہے میرا خیالہ دعا کر دوں کیا طریقہ نہیں ہے نارا تکبیر نارا تکبیر نارا تکبیر رسالت 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 عزمت و شان مصطفی عزمت و شان مصطفی جبنا شانتا ہے ایک بات کرنے کو مجموع بنانے کے لیے ذہن بنانے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے میں جب بات کرنے لگتا ہوں آپ پھر کسی اور صرف مکلجے ہو جاتے ہیں سب کے ساتھ آ میرے دل آمینہ کے لال کی باتیں کریں آ میرے دل آمینہ کے لال کی باتیں کریں اور چہرائے و شمس کے اجلال کی باتیں کریں شوق کی باتیں کریں ذو کے نہاں تازہ کریں چارہے دردے دلے بے حال کی باتیں کریں اور کوئی قصہ چھیڑ دے غسنِ عدل کے نام کا زیست کے انوان کے اکمال کی باتیں کریں اور فرش سے تا عرش جس کو ایک قدم کا راستہ فرش سے تا عرش جس کو ایک قدم کا راستہ اس حسینِ حاشمی کی چال کی باتیں کریں بات کرنی ہے بس اس محبوب کی کہ جس کی بات پہ جا کے ہر ایک بات ختم ہو جاتی ہے بات کرنی ہے اس محبوب کی کہ جس سے بات کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے آج تک کسی سے بات نہیں کی میرا دعویٰ ہے رب نے اپنے اس آخری محبوب سے بات کی اس سے بات کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے آج تک اس نے کسی سے بات کی ہی نہیں اس نے کوئی نغمہ علاپہ ہی نہیں اس نے کوئی ساتھ بجایا ہی نہیں اس نے کوئی ساتھ چھیڑا ہی نہیں اس نے کوئی یار بنایا ہی نہیں اس نے کسی کو بنا کے سارے عرش بلایا ہی نہیں اس نے اس محبوب کو بنا کے پر میں کملی والے مجھے تیری قسم ہے میں نے آج تک تیرے جعزب بنایا ہی نہیں نعرہ تکبیل نعرہ تکبیل نعرہ رسال نعرہ ہینری عظمت و شان مصطفیٰ حضرت علامہ سید احمد فاروق شاہ صحیح رب آنکھے میرے محبوبہ رب آنکھے میرے محبوبہ میں تیرے سو سو ناز اٹھانا ہاں لو کی میریا قسمہ کھان دے میں تیریا قسمہ کھان دے آؤ اس محبوب کی بات کرنے لگا ہوں کیا خیالت کروں سنو گے ذوق سے بولو سبحان اللہ سارے کہہ دو سبحان اللہ آؤ اس محبوب کی بات کرتا ہوں جس کی بات رب نے قرآن میں کی ہے رب اس نبی کی بات کرنے لگا سارا قرآن بنا دیا سارا قرآن میرے نبی کی نات ہے سارا قرآن میرے نبی کی بات ہے اس میں سے میں نے ایک مصرہ میں نے ایک آیت تلاوت کی سورہ علمائدہ سے اللہ تبارکتالہ اس آیت میں نبی کی آمد کا ذکر نبی کی نورانیت کا ذکر رب نے کچھ اس انتاز سے کیا رب نے فرمایا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین آو حضرات بس اس آیت پر غور کرنے اس ایک آیت پر توجہ کرنا دعوت تدبر فی القرآن کی دعوت ہے تفکر فی القرآن کی دعوت ہے قرآن کیا کہتا ہے آو اس پر غور کریں رب نے فرمایا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین پہلے فرمایا قد عربی زبان میں بات کو متحق کرنے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے لفظ قد لائے جاتا ہے قد کا معنی ہے تحقیق کیا معنی ہے تحقیق بے شک رب کہتا ہے نبی کی آنے میں شک نہ کرنا جو مضمون بیان ہونے والا شک شک نہ کرنا قد بے شک قد تحقیق آگے فرمایا جا 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 کا معنی ہے آگیا کیا معنی ہے اس طرح نہیں سارے بولو جب میں بلاؤں پھر سارے بولو اور جب میں بولو فقط پھر میں ہی بولو فرمایا جا علماء ترشید فرما ہے جا کا معنی ہے آگیا کیا معنی ہے رب نے فرمایا قد تحقیق آگے فرمایا جا آگیا آگیا محفلِ ملاد کسے کہتے ہیں ہر وہ محفل ہر وہ مجلس جس میں میرے نبی کے آنے کا ذکر ہو جس میں نبی کی آمد کی بات ہو میرے نبی کی تشریف آوری کا ذکر ہو نبی کے نزولِ اجلال کی بات ہو ورودِ مشہور کی بات ہو تشریفِ آوری کی بات ہو ملادتِ باشادت کی بات ہو اس کائناتِ عرضی پہ زہورِ قدسی کی بات ہو بس اس محفل کو محفلِ ملاد کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ملاد قرآن سے ثابت نہیں بتاؤ یہ قرآن ہے کے نہیں رب فرماتا ہے قد آگے فرمایا جا آگیا 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 بتا چلا نبی کی آمد کا اعلان فقط ہم نہیں کرتے بلکہ پہلے رب نے کہا آگیا پھر ہم سب نے کہا پہلے رب نے کہا آگیا پھر ہم سب نے کہا پہلے خدا نے کہا آگیا پھر خدائی نے کہا پہلے رب نے کہا آگیا پھر سارے جگ نے کہا رب فرماتا ہے قد جا آگیا آگیا پتا چلا آپ پہلی بات کہ آنے والا معمولی نہیں ہے عظمت والا ہے شان والا ہے مرتبے والا ہے مقام والا کیونکہ کائنات کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ روزانہ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں نہ کوئن کی آنے کا ذکر کرتا ہے نہ کوئن کے جانے کی بات کرتا ہے مگر ایک آنے والا ایسا آیا کہ رب نے قرآن میں ڈنکے بجا دیئے رب نے دھومیں مچا دی رب نے چرچے کر دیئے رب فرماتا ہے جا آگیا کہیں فرمایا تمہارے پاس حق آگیا کہیں رب نے فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آگئی برحان آگیا کہیں فرمایا تمہارے پاس رسول آگیا رب بار بار کہتا ہے آگیا 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 پتا چلا آنے والا معمولی نہیں بڑی عظمت و رشان والا ہے جس کی آنے کا ذکر خدا کرے وہ کوئی معمولی ہے وہ کوئی عام ہے رب اعلان کرتا ہے آگیا سنیوں خوش نصیبوں خدا کی قسم ہم جس نبی کی آنے کا اعلان کرتے ہیں ہم ہی نہیں کرتے ہیں پہلے رب نے کہا آگیا پھر ہم سب نے کہا بلو بلو ہم سب نے کہا آگیا پتا چلا ہمارا اعلان اعلانِ خداوندی ہے اگرے شیخ اکامر رحمت اللہ تعالیٰ فرما کرتے تھے ہم اہلِ شمیت پر جماعت ہمارا ذوق ذوقِ خede آئی ہے ہمارا اعلان اعلانِ خede آئی ہے جو ذوق خدا کا وہی ذوق سنیوں کا جو پیارا رب کا وہی پیارا ہمارا رب بھی اس کو چاہے ہم بھی اس کو چاہے رب بھی اس سے محبت کرے ہم بھی اس سے محبت کرے رب بھی اس کا چرچہ کرے ہم بھی اس کا چرچہ کرے رب بھی اس کے دھنکے بجائے ہم بھی اس کے دھنکے بجائے رب بھی اس کی دھمے مچائے رب بھی اس کو چاہے رب اسے اپنے ہاں بلائے فرق ہے تو اتنا جب وہ پیارہ رب کے ہاں جائے تو میراج ہو جاتا ہے جب ہمارے ہاں آئے تو میلاد ہو جاتا ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال نعرہِ حیدری عظمت و شانِ مصطفیٰ سرکار کی آمر سونے کی آمر سجدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں غلامی رسول میں قبلہ سیدہ اور فاروق شاہ ساہے اور رب نے فرمایا قاد تحقیق جاہا 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 کون کہتا ہے ملاد ثابت نہیں مجھے قسم ہے رب وزل جلال کی آدم چلے کر عیسیٰ تک سارے نبی تیرے اور میرے نبی کی محفلے ملاد مناتے آئے علماء سے پوچھو کیا ہر نبی اپنے اپنے دور کے اندر اپنی اپنی قوم کو امت کو جمع کر کے یہ اعلان نہیں کرتا رہا وہ آ رہا ہے کیوں جی ہر نبی نے یہ اعلان کیا وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے یہی تو میرے نبی کا ملاد ہے اور اس فرق ایک لاکھ کہتے ہیں محفلِ ملاد شاہبت نہیں کم از کم کم از کم ایک لاکھ چوبیس ہزار تو محفلِ ملاد حضور کی آمد سے پہلے ہوں اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے پڑھو قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام تیرے اور میرے نبی کے ملاد کی محفل سجانے لگے رب نے کہا عیسیٰ یوں نہیں یا اللہ کیا کروں فرمائے ساری قوم بنی اسرائیل کو جمع کریں پوری قوم بنی اسرائیل کٹھی کر لی یا اللہ مجمع بڑھے اب کیا کروں فرمائے یہ سیر پہاڑ ہے اس کو بنا اسٹیج اس اسٹیج پہ چڑ جا یا اللہ چڑ گیا حکم فرمائے میرے نبی کا ملاد بیان کر نبی کا ملاد پڑھے عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے خطبہ ملاد پڑھا رب کو وہ خطبہ اتنا پسند آ گیا قیامت تک قرآن میں محفوظ کر کے رکھ دیا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہ سکے نبی کا ملاد ثابت نہیں میرے نبی قیامت سے پانچ سو ستر سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے تیرے اور میرے نبی کا ملاد پڑھا اور کس طرح پڑھا قوم کو کٹھا کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ مبشیرم اے میری قوم تمہیں مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو عیسیٰ علیہ السلام تو پانچ سو ستر پانچ سو ستر سال پہلے مبارک بادیاں دے فتوہ کوئی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بشارت ہو مبارک ہو بھئی کس بات کی بھی رسول رسول کی رسول کی کون سا رسول یعطی نمبادی جو میرے بعد آئے گا اسم ہو احمد اس کا نام احمد ہوگا عیسیٰ علیہ السلام مبارک بادیاں دے پتا جلا آدم سے لے کریسہ تک سارے نبی تیرے اور میرے نبی کی محفلے ملاد مناتے آئے اعلان کرتے آئے ہمارا اعلان کوئی بدت والا نہیں کوئی شرک والا نہیں ہم کوئی نیا کام نہیں کرتے ہم وہی کام کرتے ہیں جو انبیاء نے کیا فرق اتنا ہے نبی کہتے رہے وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہم ملاد منا کے کائنات کو بتانا چاہتے ہیں اے کائنات والو وہ آ گیا ہے وہ آ گیا ہے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ آ گیا جس کا نہیں ہے سانی وہ رسول روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول زندگی پر جو رہا بن کے سپاہی وہ رسول گلدہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول محول سکاکیوں واشد کو برہم کر دیا جس نے خواہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کی حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا رب نے برمیق قد بے شک تحقیق جاہا سارے بولو نا پتا چلے یاد ہو گیا آپ کا شرف سنانا نہیں ہے یاد کرانا وہ اور لوگوں کی محفل ہوتی ہے محلوی باز کرنے تو یوں لگتا ہے جیسے قبرستان میں آزان ہو رہی ہے ہم الحمدللہ علیہ السنت والجماعت ہیں ہماری محفلوں میں ذوق ہوتا ہے ورفتگی ہوتی ہے دیوانگی ہوتی ہے مستگی ہوتی ہے ذوق ہوتا ہے عشق ہوتا ہے محبت ہوتا ہے جتنا نشاہی تکے کا بڑی لذت ہے نا نشاہیوں کی محفل جو ہے نا وہ بھی وجد اور عشق اور محبت والی ہوتی ہے اس میں بڑا کمال ہے ذائقہ ہے رب نے فرمایا قد تحقیق جاہا حضرات جب کسی کے بارے میں کہا جائے نا آ گیا آ گیا آ گیا تو چند سوال پیدا ہوتے ہیں ذہن میں کون آیا کدر آیا کہاں سے آیا رب نے اس آیت میں سارے سوالوں کے جواب دے دی ہے آپ غور کرتے جائے فرمایا قد جا آ گیا یا اللہ کدر آیا فرمایا کم یعنی تم تمہارے پاس تمہارے پاس تمہارے پاس یعنی ہمارے پاس خطاب اہل مکہ سے نہیں شرف اہل عرب سے نہیں فرمایا کہ مکہ والوں تمہارے پاس آ گیا مدینے والوں تمہارے پاس آ گیا نا نا قیامت تک قرآن پڑھنے والوں سے خطاب رب نے فرمایا جا آکم میرا نبی تمہارے پاس مکہ والوں تمہارے پاس مدینے والوں تمہارے پاس عرب والوں تمہارے پاس عجم والوں تمہارے پاس ہندوستان پاکستان والوں تمہارے پاس قیامت تک قرآن پڑھنے والوں قد جاکم میرا نبی تمہارے پاس آگیا تمہارے پاس آگیا کچھ لوگ قرآن پڑھ کے بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی دیکھو حضرات کتنی سادہ سی بات ہے اللہ فرماتا ہے قرآن میں قد جاکم اور یہ قوم میں خطاب قیامت تک کے لوگوں علماء سے پوچھئے کسی خاص قوم کے لیے طبقے کے لیے زمانے کے لیے خطاب نہیں کہ صرف تمہارے پاس آگیا قیامت تک قرآن پڑھنے والوں سے خطاب ہے تمہارے پاس آگیا اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نہیں ہم کہتے ہیں جگڑنے والی بات ہی کوئی نہیں کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہم جگڑے والے ہیں ہم جگڑے والے خدا کی قسم ہم فساد والے نہیں ہم ملاد والے ہیں وہ فساد والے اور ہیں ہم فساد والے نہیں ہم ملاد والے ہیں ہم پارود والے نہیں ہم درود والے ہیں وقت نے بتا نہیں دیا اور ابھی اور چہرے کھلیں گے پتا چلے گا کون کون ہے وہ بھاگتے پھر رہے ہیں اللہ کی قسم ہم نہ جگڑا کرتے ہیں نہ فساد کرتے ہیں مذاہب دے چگڑے اسی چھوڑے بیٹھے محبت دا چگڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا رب نے فرمایا قد جاکم تمہارے پاس وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نہیں ہم کہتے ہیں چگڑنا نہیں بھائی قرآن فیصلہ کر دیتا ہے ہم نے قرآن سے پوچھ لیا مجھے بندہ کہلے لگا جی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نہیں میں نے کہا وہ ٹھیک کہتے ہیں کہلے لگا جی وہ کیسے میں نے کہا رب نے قرآن میں فرمایا میرا نبی تو مومنوں کے پاس ہے جس کے پاس ہے خوشیاں بھی بولو نا خوشیاں بھی وہی ملاتا ہے جب کوئی معزز جب کوئی سلطان جب کوئی بادشاہ جب کوئی امیر کبیر اعلیٰ درجے کا کوئی بندہ کسی کے گھر آئے تو جس کے گھر آتا ہے خوشیاں وہی کرتا ہے جھنڈے وہی لگاتا ہے کمکمیں وہی لگاتا ہے نارے شریک تو جل مرتے ہیں اس لئے ہم انہیں نہیں کہتے کہ خوشیاں مناؤ ہمارے ناتخان بھی ماشاءاللہ یہ بھی بڑے سمجھ دار ہیں یہ بھی سب کوئی نہیں کہتے یہ کہتے ہیں مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آگیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا فرمایا قد تحقیق جا اکم تمہارے پاس آگیا آگیا اور دوسری بات جب کسی کے بارے میں قرآن سے بات کر رہا ہوں جب کسی کے بارے میں یہ کہا جنہا آگیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں آیا ہے آنے سے پہلے بھی کہیں تھا پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں بھئی جب کہا جانے بھی فلا آگیا تو اس کا مطلب یہ نہیں یہاں آ کر بنا ہے مطلب یہ یہاں آیا ہے آنے سے پہلے بھی کہیں تھا میرے مطلب الانوازی آگیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہاں آ کر بنا ہوں یہاں پیدا ہوں بلکہ آیا ہوں آنے سے پہلے بھی کہیں رب کہتا ہے میرا نبی آگیا قد جا اکم تمہارے پاس آگیا 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 یا اللہ ہمارے پاس تبارہ ربی الاول کو آیا آنے سے پہلے کہاں تھا سنو سنو کدھر سے آیا کہاں سے آیا رب کہتا ہے قرآن میں غور کرو خدا کی قسم لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے تدبر فی القرآن تفکر فی القرآن دعوت قرآن دے رہا ہوں آو لوگ آوازیں بڑی لگتی ہیں ہم در سے قرآن دیتے ہیں کاش انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا پھر قرآن کی سمجھا جاتی ہے ایسی باتیں نہ کرتے رب نے فرمایا قد تحقیق جا آکم تمہارے پاس آگیا یا اللہ ہمارے پاس تو آیا ہے آنے سے پہلے کہاں تھا کہاں سے آیا رب نے فرمایا مین اللہ اللہ کی طرف سے آگیا پہلے تھا اللہ کے ہاں اب آگیا تمہارے پاس آگیا اللہ مکہ سے مکہ کی طرف آگیا اللہ زمان سے زمان کی طرف آگیا خالق سے مخلوق کی طرف آگیا رب سے بندوں کی طرف تمہارے پاس آگیا آگیا جب آگے آگے اگر کوئی آپ سے پوچھ بیٹھے سنیوں تمہارے نبی کا پتہ کیا تمہارے نبی کا اڈریس کیا تمہارا نبی رہتا کہا یہ نہ کہنا میں پتہ نہیں بلکہ یوں کہنا کہ ہمارے نبی کا پتہ تو پتے پتے کو معلوم ہے ہمارے نبی کا پتہ تو پتی پتی جانتی ہے خدا کی قسم جنت کی ہر پتے پہ میرے نبی کا پتہ لکھا ہوا ہے جنت کی ہر کلی پہ میرے نبی کا نام ہے جنت کے ہر پھول پہ میرے نبی کا نام جنت کے ہر دروازے پہ میرے نبی کا نام ہور کی ماتھے پہ میرے نبی کا نام خلمان کے سینے پہ میرے نبی کا نام رضوان کی پیشانی پہ میرے نبی کا نام ارے میرے نبی کو کون نہیں جانتا پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے نہ جانے ایک گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے میرے نبی کا پتہ تو ہر کسی کو پتہ ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ تمہارے نبی کا پتا کیا ہے تو سنو جم کر کہہ دیا کرو کہ جم من اللہ ہے وہ ہمارے نبی کا محلہ ہے جو من اللہ ہے وہ ہمارے نبی کا کھل کے بولو ہمارے نبی کا جو من اللہ ہے وہ ہمارے نبی کا رب نے برمیق قد جاکم من اللہ پھر غور کرو قرآن میں قرآن کو جس زاویے سے بھی دیکھو عدرت عبداللہ بن عباس حضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قرآن ایک ایسا نور ہے جس زاویے سے بھی دیکھو روشنی دے گا نور دے گا آو پھر غور کرو اس آیت پہ رب نے پہلے فرمایا قد پھر جاک اوپر مد پھر من اللہ پہ شد پہلے قد پھر مد پھر شد اشارہ اس طرف ہے کہ آنے والا معمولی نہیں بڑی شد و مد سے آ رہا ہے بڑے تمتراک سے آ رہا ہے اور شاید رومی کشمیر میاں محمد عارف کھڑی نے اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ زبران زیران شدہ مدہ شان تری وچ آئیاں بے خبرانو خبر نہ کوئی خاصا رمضان پھائیاں فرمایا قد جاک اوپر من اللہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ گیا یہ آنے والا کون آیا فرمایا نور و کتاب مبین دو آئے دو ایک نور آیا ایک کتاب مبین آئی جبہور علماء مفسرین کا اس بات پر اتفاق اس آیت میں نور سے مراد حضور ہے کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے رب نے فرمایا دو آئے ایک نور آیا ایک کتاب مبین آئی نور بھی اسمت والا کتاب بھی اسمت والی نور بھی روشن کتاب بھی روشن نور بھی آلہ کتاب بھی آلہ نور بھی پاک کتاب بھی پاک نور بھی طیب کتاب بھی طیب اللہ مولا تو نے نور کا ذکر پہلے کیا کتاب کا ذکر بعد میں کیا فرمایا اس لیے کہ نور پہلے آیا نور کا ذکر پہلے کر دیا کتاب چالیس برس بعد میں آئی کتاب کا ذکر بھی بعد میں کر دیا دیکھو نا اللہ نے دو بھیجے ایک نور اور ایک کتابیں پہلے نور بھیجا کتاب پہلے نہیں آئی کتاب پہلے کیوں اس میں بھی رہا جائے اب سنتے جائیں گے میں راج کھولتا جاؤں گا بات بنتی جائے گا اس میں بھی رہا جائے پہلے نور بھیجا کتاب نہیں بھیجی کیوں دو وجہ ہیں دو اکمتیں ہیں پہلی اکمت یہ ہے فرمایا کمری والے جس دنیا میں تو جا رہا ہے وہاں بڑے اندھیریں ظلمتوں کے ڈیرے شرک کے اندھیرے اندھیرے میں کتاب کون پڑے گا کمری والے نور بن کے چمک جا کتاب بھی بھیجے گا بتانا رب یہ چاہتا تھا وہ قرآن پڑھنے والوں کتاب سمجھ میں آئے گی تو نور مصطفیٰ کی روشنی میں سمجھ میں آئے گی جو نبی کے نور کو نہیں مانے گا کتاب کو سمجھ سکتا کتاب کو سمجھ سکتا نہیں اس لیے فرمایا نور پہلے آیا کتاب دوسری بات جب حضور چلے نا وہاں سے کتاب اٹھائی بغلبے دبائی یا اللہ میں جا رہا ہے فرمایا محبوب یہ کیا طریقہ ہے کتاب تو رکھ جائے یا اللہ یہ میری کتاب ہے فرمایا ہاں محبوب تیری کتاب ہے مگر اس میں میرا بھی کچھ حساب و کتاب ہے اب بتا تیرا کیا جواب ہے کہا یا اللہ میں اتنا جانتا ہوں میں پڑھا ہوں گا تو پڑھا نہیں سکتا کیونکہ تو سامنے آنی سکتا اگر تو سامنے آ جائے یا وہ بندے نہیں یا تو خدا نہیں پڑھانی تو میں نے ہے پر میں بے شک محبوب تو نے پڑھانی ہے کتاب بھی تیری ہے ابھی رکھ دے یا اللہ اس میں راز کیا ہے اس میں حکمت کیا ہے فرمایا محبوب جس دنیا میں تو جا رہا نا وہ لوگ بڑے محترز ہیں وہ بڑے تنقید کرنے والے ہیں بڑے نقاد ہیں بڑے اتراز کرتے ہیں میری ذات پر بھی کہیں اتراز نہ کر دیں اس دنیا کا اصول یہ ہے جب امیروں کے بچے پڑھنے کے یسوہ سویرے جاتے ہیں نا وہ خالی آتھ آگے آگے ہوتے ہیں ان کے نوکر بستہ اٹھا کے پیچھے پیچھے آتے ہیں تو رب کا پیارا محبوب ہے تو خالی آتھ آگے آگے جا تیرا نوکر جبریل بستہ لے کے پیچھے پیچھے آنا فرمایا قد جاءکم من اللہ نور یعنی حضور رب نے فرمایا آگے آنور سنیوں نے کہا ہمیں مل گیا شرور رب نے کہا آگے آنور سنیوں نے کہا ہمیں مل گیا شرور کچھ وہ بھی تھے جن کے ذنوں میں پڑ گیا فطور مگر اس میں ہمارا کیا قصور دیکھو نا یہ تو رب سے پوچھو نا میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں تو کوئی اختلاف کی بات کی ہے میں نے قرآن کی آج سنائیا رب فرماتا ہے قد جات من اللہ تمہارے پہنسے پور آگئے اب سنو عقیدہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے بشر ہونا میرے نبی کی صفت ہے میرا نبی نور بھی ہے میرا نبی بشر بھی ہے وہ جو فقط نور مانتے ہیں بشریت کا انکار کرتے ہیں کسی نے کہا صرف بشر ہے نور نہیں ہے سنو ہمارا عقیدہ حسنت الجماعت کا ہمارا نبی نور بھی ہے ہمارا نبی بشر بھی ہے میرا نبی بشر تو بے مثل بشر میرا نبی نور تو بے مثل نور نہ کوئی نوریوں میں میرے نبی کا سانی نہ کوئی بشروں میں میرے نبی کا سانی کہتے ہیں کہ جب بشر کہا دیا تو پھر بشر کچھ لوگ نہیں کہتے بشر اور نور دونوں یہ دو کس طرح ہنے بھئی بشر اور نور کوئی آپس میں زد ہے اصول یہ ہے کہ دو زدے جمانی ہو سکتے آب اور پانی کٹھے نہیں ہو سکتے اندھیرہ اور جالہ جمانی ہو سکتے دن اور رات کٹھے نہیں ہو سکتے یا دن ہوگا یا رات ہوگی یا ظلمت ہوگی یا نور ہوگا یہ کیا ہے کہ بشر اور نور دونوں کٹھنی ہو سکتے ہیں کہتے ہیں نہیں اگر پھر بشر ہے تو بے مثل بشر کیا ہو ہماری تو ہماری طرح ہم بے سارے بشر ایک جیسے حافظ رمضان صاحب نے آپ کو وہ روایت سنائی ہے جو مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے مصرش کی اندر نکل کر مولانا روم لکھتے ہیں کہ سارے بشر ایک جیسے نہیں بشر بشر میں فرق ہے فرماتا ہے ایک وہ بشر ہے گربہ صورت آدمی انسان بودے احمد ابو جال حمد اقسام بودے فرماتا ہے اگر کہو کہ سارے بشر ایک جیسے تو فرق کیا کرو گا ایک طرف ابو جال ہے ایک طرف کملی والا فرق ہے کہ نہیں ہے نا فرماتا ہے کہ او در آید یہ روایت مولانا روم نے مسئل میں کیا ہے او در آید سر نہد پیشے بطان جب ابو جال بط خانے میں گیا تو جاتا ہی بطوں کے آگے جھک گیا جب میرا کملی والا بط خانے گیا سارے بط میرے نبی کے آگے جھک گئے پتا چلا سارے بشر ایک جیسے بشر بشر بے لیکن ہم مانتے ہیں حضور بشر کیسے بشر ہیں امام عبدالوحاب شورانی رحمت اللہ تعالیٰ جلیل القدر امام گزرگ اور عالم گزرے ہیں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر واز کر رہے تھے واز کرتے کرتے آپ نے ایک شیر پڑھا عربی زبان کے اندر آپ نے شیر پڑھا رات کو جب جا کر سوئے کملی والا آقا کا دیدار نصیب ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شورانی جو تُو نے میرا شیر پڑھا نہ مجھے بڑا پسند آیا پھر سنا میں وہ شیر آپ کے ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں توجہ کرنا حضرات امام عبدالوحاب شورانی نے کیا شیر پڑھا حضور کی شان میں آپ کہتے ہیں محمدن بشرن لاکل بشری بل یاکوتن حجرن لاکل حجری فرماتے ہیں کملی والی آقا بشر تو ہیں بشر تو ہیں مگر عام بشروں کی طرح نہیں جس طرح یاکوت پتھر تو ہے مگر عام پتھروں کی طرح یاکوت پتھر ہے کہ نہیں یہ جو انگلی میں پہنتے ہیں حضر صاحب نے بھی پہنے بتانے کیا ہے یاکوت ہے یا نظر کھوم ہے لیکن یاکوت پتھر ہے یہ انگلی پہنتے ہیں پہنتے ہیں یاکوت پتھر ہے اور یہ جو نالی میں لگا ہوا ہے یہ جو نالی میں لگا یہ بھی اب نالی کا پتھر اٹھ کر کہیں میں یاکوت کی مثل ہم کہیں گے پتھر پتھر میں فرق ہے سارے پتھر ایک جیسے تو سارے بشر بھی ایک جیسے پتھر پتھر میں فرق ہے سارے پتھر ایک وہ بھی پتھر جو نالی میں لگا ایک وہ بھی پتھر جو گلی میں لگا ایک وہ بھی پتھر جو یاکوت ہے اب نالی والا پتھر یاکوت کی مثل نہیں ہو سکتا تو تو بھی بدبخت میرے نبی کی مثل ہے اللہ اکبر اچھا اب کہیں گے یہ ایک مثال ہے کہ یہ یاکوت پتھر ہے میں کہتا ہوں نہیں اور بڑی مثالیں ہیں مجھ سے مثالیں لیتے جاؤ سنتے جاؤ ایک وہ بھی پتھر ہے جو کعبے کے کونے میں لگا ہے اسے کیا کہتے ہو حجرِ اسود حجرِ اسود کا معنی کالا پتھر پتھر ہے نا میں خدا کی قسم میں عمرے کے لیے دیا میں حجر کے لیے جا گئے میں نے دیکھا کعبے کے کونے میں لوگوں کا حجوم ہے لوگوں کا رش ہے لوگ ٹکریں مارتے ہیں کئی زخمی ہو جاتے ہیں کئی گر پڑتے ہیں کئی مر جاتے ہیں وہاں میں نے کہا ادھر کیا بھائی کہنے لگے یہ حجرِ اسود ہے کہتنا رش اسے ایک پتھر کے لیے حجرِ اسود کا معنی تو کالا پتھر پاکستان میں کالے پتھر کوئی نہیں اسے ایک پتھر کے لیے کہنے لگے یہ آپ کو نہیں پتا اس پتھر کی شان بڑی ہے میں نے کہا لوگ کر کیا رہے ہیں کہنے لگے اس پتھر کو چومتے ہیں چومتے ہیں چومتے ہیں میں نے کہا واہ مولا تیر یزمت سے قربان جاؤں جو لوگ پاکستان میں نبی کے نام پہ اوٹھے نہیں چومنے دیتے مکی آکے پتھر بھی چومتے ہیں رب کہتا ہے میں بھی خدا نہیں نا اگر پتھر نانا چوم آئے مجھے بھی خدا نہ کہنا نا چومو نبی کا نام ادھر پتھر چومنے کے لیے تکرے مارتے ہیں تکرے مارتے ہیں میرے شاید کامر رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ مرے یادی کے لیے گئے تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا گوی ہم اللہ کیا کم بھول ہوئی لمبی سی داڑی اور ٹینڈو پر کی ہوئی تو حجرِ اسود کو اس نے جفہ مارا کبھی ٹینڈ رکھتا ہے کبھی داڑی رکھتا ہے اور مڑ کے پیچھے بھی دیکھتا ہے کہ کوئی گجرہ والا کا بندہ تو نہیں مجھے دیکھ رہا آپ نے پہچان لیا جب وہ بیر لکھنے لگا تو آپ نے پکڑ لیا اور پوچھا حضرِ صاحب ابھی ابھی آپ نے جس کو جفہ مارا تھا یہ اللہ تھا کہ غیر اللہ تھا سنیو کیسا سچا سچا عقیدہ ہے کوئی آپ کے سامنے ٹھائب نہیں سکتا اگر افسوس ہی ہے آپ اپنا عقیدہ سیکھتے نہیں آپ نے فرمایا حضرِ صاحب ابھی ابھی آپ نے جس کو جفہ مارا تھا یہ اللہ تھا کہ غیر اللہ تھا داڑی پہ آپ دیر کے کہنے لگا جناب یہ مسئلے پاکستان چل کے کریں گے فرمایا ادھر نہیں کر سکتا کہنے لگے ہاں ہاں وہ اس کو چون میں نے کہا اس کو کیا کر چومتے ہیں کہ پتھر چونتے ہو وہ پتھر ہے اسے کو چونتے ہو حضر صاحب آپ کو نہیں پتا یہ پتھر کی بڑی شان ہے میں نے کہا کیا شان ہے یہ جنتی پتھر ہے یہ جنتی پتھر ہے ہم اس رئیے چونتے ہیں میں نے کہا سبحان اللہ تم جنتی پتھر کو چونتے ہو تو جائز اگر ہم کسی جنتی بشر کا ہاتھ چون لیں تو پتھر ہی جنتی یا بشر جنتی نہیں ہو سکتا ہاتھ چونتے نانو پیڑ پیندی میرا دل کردہ چونتے ہیں بات تو ہے محبت کی بات ہے عقیدت کی بات ہے نسبت کی وہ پتھر نسبت والا ہے شان مل گئی مرتبہ مل گیا مقام مل گیا پتا چلا سارے پتھر ایک جیسے اور مثال دوں یہ کافی ہے ایک اور پتھر ہے ایک اور پتھر ہے مکہ سے دو ڈھائی لیل کے فاصلے پہ ایک پہاڑ ہے جس کو کہتے ہیں جبل نور خدا کی قسم میں نے کتابوں میں پڑھا علماء سے سنا ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل نور اس کا معنی ہے نور کا پہاڑ نور کا پہاڑ نور کا پہاڑ میں سوچا کرتا تھا میرے ذہن کے اندر تصور تھا پتہ نہیں پہاڑ کتنا خوبصورت ہوگا پتھر آددار ہوگا چمکدار ہوگا روشنی دیتا ہوگا نور بکھیرتا ہوگا اللہ نے توفیق دی میں اس پہاڑ پر گیا جس کے دامن میں جبل جس کے دامن کے اندر غارے ہرا ہے جس پر پہلی بہی کا نزول ہوا اس پہاڑ کی زیارت پر گیا میں نے اس پہاڑ کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھا سیاہ کالے پتھر جسنا مکہ کے دوسرے پہاڑوں کے پتھر اسی طرح اس کے پتھر میں عالم تخیلے میں کھو گیا پہاڑ سے سوال کرنے لگا اے پہاڑ لوگ جبل نور کہتے ہیں عالم جبل نور کہتے ہیں مکہ والے جبل نور کہتے ہیں مدینے والے جبل نور کہتے ہیں مہدس جبل نور کہتے ہیں مفسر جبل نور کہتے ہیں مفتی جبل نور کہتے ہیں پاکستان والے جبل نور کہتے ہیں عربوں عجم والے جبل نور کہتے ہیں آدھ ہو گئی تیرے نور ہونے کی جو نبی کے نور کے منکر ہیں وہ بھی تجھے جبل نور کہتے ہیں یہ تو بتا تو نور والا کیسے ہو گیا جو نبی کو نور نہیں مانتے پورا پہاڑ نور کا مانتے ہیں یہ تو بتا تو نوروالا کیسے ہو گیا اس پہاڑ نے کہا مجھے نہیں پتا بس ایک نوروالا نبی آیا اس نے قدم تکایا میں بھی نوروالا ہو گیا مجھے سمجھ آ گئی خدا کی قسم جنہ راہا تھی سونا لنگ جاندہ قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جدر جدر سے وہ شفیہ آسیاں گھدر گیا جہاں پر نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی وہی سہر ہوئی جدر جدر سے گزر گیا ایک پنجابی کا شہر بولا سردار حسین سردار فیصل آبادی مرہوم خدا اس کی قبر پر کڑوڑو رحمتیں نازل کریں میرے مجموعوں کو اس نے پنجابی زباں میں پیش کر دیا میں آپ کے ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے اردو کا شیر سب کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو پنجابی سمجھ لو وہ سردار حسین سردار فیصل آبادی کیا کہتا ہے کہتا ہے نظر کرم اٹھی سرور انبیادی نظر کرم اٹھی سرور انبیادی اور بے شعور لکھاں بے شعور بن گے اسمت خانہ بدوشان بھی جاگ اٹھی حجڑ چار دے فیصل گنجور بن گے اور کوہ تور سردار تھے ایک پاسے ٹب دے پتھران دے جبل نور بن گے ٹب دے پتھران دے جبلے ٹب دے پتھران دے جبلے پھر وہ نور والا نبی ہے خدا کی قسم میرا نبی جہاں میرے نبی کے قدم لگے وہ جگہ بھی نور والی ہو جاتے ہیں یہ کہتے ہیں جی نبی نور نہیں ہے ہم نور نہیں مانتے وہ میرے نبی کا نور خدا کی قسم میرا نبی تو نور بانٹتا ہے نور تقسیم کرتا ہے نور عطا کرتا ہے جس کو چاہے جتنا چاہے جب چاہے حضور نور عطا کر دیتے ہیں بخاری کی حدیث ہے نبی کریم سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد لگلی کا محول ہے دو صحابی حاضر ہوئے رات کا وقت تھا عرض کرنے لگے آقا رات اندری ہے ہم میں جانا دور ہے ہمارے پاس روشنی کا سامان کوئی نہیں کوئی روشنی دے دیجئے اللہ کے محبوب نے فرمایا تمہارے پاس کوئی لکڑی ہے ایک صحابی نے لکڑی کی لاتھی پیش کی میرے کریم آقا نے یوں ہاتھ مستی فرما جاؤ تمہیں روشنی دے دیجئے نعرے تقبیل نعرے رسالت نعرے حیدری علماء اہل سنت سناخان مصطفیٰ ماشاء اللہ فخر القرآن کاری محترم خادم بلال مجدی صاحب آپ تشریف لات چکے ہیں دن کی اتھاگرین سے خوش شام دید انشاءاللہ توڑی دیر کے بعد آپ کی بھی حاضری ہوگی تمامی حبا محبت کے ساتھ ماشاء اللہ بیٹھیں 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 میں بازیوں کروں یہ بات ہے حدیث کی بات ہے بخاری شریف کی اس طرح نہ نہ سناؤں کہ کہیں آپ بھولی جائیں اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسئل نبی میں تشریف فرما ہے رات کا وقت ہے دیری رات ہے دوست یادی عذر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں آقا رات اندھیری ہم نے جانا دور ہے ہمارے پاس روشنی کوئی نہیں میرے کریم آقا نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی لکڑی ہے ایک صحابی نے لکڑی کی لاتھی پیش کی میرے کریم آقا نے یوں ہاتھ مس یا فرمایا جاؤ تمہیں روشنی دے دی اب دونوں صحابی لکڑی کی لاتھی لے کر جب باہر نکلے اندھیری رات میں وہ لکڑی کی لاتھی چودویں کی چاند سے زیادہ روشن تھی اور دونوں صحابی اس لکڑی کی روشنی میں اپنا سفر تیر کرتے گے کرتے گے کرتے گے ایک مقام ایسا آیا ایک نے ادھر جانا تھا دوسرے نے ادھر جانا تھا اس نے پہلے سے کہا روشنی والی لاتھی تیرے پاس ہے میں کیسے گھر جاؤں گا اس نے کہا فکر نہ کر غم نہ کر تو اپنی لاتھی مجھے دے اس نے اپنی لاتھی دی اس نے اس کی لاتھی لے کر اپنی روشنی والی لاتھی سے مسک مانا جب رگڑی تو اس کی لاتھی بھی روشن ہو گئی وہ اپنی لاتھی کی روشنی میں گھر جا رہا ہے یہ اپنی لاتھی کی روشنی میں گھر جا رہا ہے پھر وہ نور عطا کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں شیر آتا ہے تو سارے پڑے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے برستہ نہیں دیکھ کر اپنے رحمت ہم بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے خدا کی قسم حضور چمکانے والے ہیں ایک حبشی غلام آیا رنگ کا کالا تھا بگر کرمہ والا تھا میرے کریم آقا کی بارگاہ نے آیا حضور کی وقت دعا کا چہرہ دیکھا آگ کے قدموں پہ گرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گا میرے کریم آقا نے اپنا دستی اقدس اس کالے غلام کے چہرے پہ پھیرا اس کا چہرہ چودوی کے چاند سے زیادہ روشن ہو گیا وہ حبشی غلام جب اپنے کافر آقا کے پاس گیا اس نے کہا تو کون اس نے کہا تیرا غلام اس نے کہا نا 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 یہ میرا غلام ہی نہیں اس نے کہا ڈرنا گبرانا میں وہی ہوں تیرا غلام اس نے کہا نہیں اونٹ میرا ہے سامان میرا ہے یہ غلام میرا نہیں اونٹ رکھ لیتا ہوں سامان رکھ لیتا ہوں یہ غلام میرا نہیں اس نے کہا میں تیرا ہی غلام ہوں اس نے کہا میرا غلام تو کالا تھا کہا ہاں ہاں کالا اس وقت تک تھا جب تک تیرا غلام تھا اب میں تیرا غلام نہیں کملی والے کا غلام بن گیا چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے حضرات اس پر میں بڑی طویل بات کروں تو رات بیٹھ سکتی ہے میرے نبی کی عصمت اور شان ختم نہیں ہو سکتی لیکن چونکہ اختصار ملہوز ہے یہ نبی نور نبی ایسا نبی ایسا نبی ایک مولوی سا مجھے ملے بڑی دیر کی بات ہے اور بات حقیقت کہہ رہا ہوں اور حقیقت کرنے چاہیے مولوی بھی نہیں پورا مولوہ تھا دائی من کا مجھے کہہ رہے لگا جی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتے ہیں میں نے کہا جی کیوں آپ کو تکلیف ہوتی ہیں کہلے نہیں نہیں دیکھو جی نور نہیں کرنا ہے بڑی باتیں اس کے ساتھ ہوئیں میں وہ بیس مبیس ہے جتنی باتیں ہوئی وہ ساری چھوڑ رہا ہوں جب باتیں کر گیا میں نے کہا مجھے حضرت ایک بات بتا دو تم سارے دلیلیں ساری باتیں ایک طرف رکھو نہ مانو میری نہ مانو اپنی مجھے ایک بات بتا دو جواب دے دو میری بات کا میں تمہارا مذہب قبول کرنے گا کہنے لگا وہ کیا میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا لقب کیا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے کہنے لگا جی زنورین میں نے کہا اس کا ترجمہ کر دیں کہنے لگا جی آپ کو نہیں آتا میں نے کہا نہیں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہنے لگا جی دو نوروں والا میں نے کہا واہ تمہارے عقیدے کے قربان جائیں نہ مانو تو نبی کوئی کو نور نہ مانو ماننے پہ آؤ تو دو نوروں والا میں نے کہا حضرت صاحب میرے علم میں اضافہ کرتے چلے جائیں بات جو کرتا ہوں جس میں کسی مقبہ فکر کو اختلاف نہیں میں نے کہا میرے علم میں اضافہ کر دیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی لقب ملا کیسے کہنے لگا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دو صاحب زادیاں یکے بات دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں آگئی دو صاحب زادیاں عثمان غنی کے نکاح میں آئی میں نے کہا سباہ اللہ پھر تو پتا چلا نبی کی دونوں بیٹیاں بھی نور ہیں اگر وہ دو نور نہیں تو عثمان غنی دو نوروں والے کیسے بنے میں نے کہا امی کلسوم اور رکیہ دونوں نور ہیں نبی نے دو نور دیئے پھر عثمان غنی دو نوروں والے ہوئے تو جس نبی نے دو نور دیئے وہ خود نور نہیں تو بیٹیاں کیسے نور اب وہ چپ میں نے کہا بول اب وہ بولتا نہیں میں نے کہا کچھ بول تو صحیح اس کے پاس بول لے کے لیے تھا کچھ نہیں کہنے لگا تمہارا عقیدہ کیا ہے میں نے کہا میرا عقیدہ سنیا تو آ تجھے آلہ حضرت کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں فاضل بریلوی کے بارگاہ میں امام اہل سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہنتا وہاں کیا ہے میں نے کہا وہاں قصیدہ ہے نور کا آلہ حضرت نے قصیدہ ہے نور لکھا اور کیا خوب لکھا آپ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے فایا دشالہ نور کا نور کی سرکار سے فایا دشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو جنورین جوڑا نور کا آقا تُو ہے این اے نور تیرا شب گرانا نور کا اور تیری نشل پاک میں ہے بچہ بچہ اللہ میں نے کہا ہمارا عقیدہ تو یہ ہے خدا کی قسم ساری کائنات کے بنانے سے پہلے رب نے تیرے اور میرے نبی کا نور بنایا حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے نور سے بنا ساری کائنات میرے نور سے بنی اور رونی کشمیر جنیا محمد عارف کھڑی نے ترجمہ کیا کہ سارے نور اوسید نوروں اس دا نور حضوروں اس دو تاج ارشدہ ملیا نوسا نور کو دورو میرے نبی کی نورانیت کی بات اور سب سے پہلے رب نے تیرے اور میرے نبی کو بنایا اب اس بات پر بھی جگڑا کرتے ہیں نور پر بھی جگڑا کرتے ہیں بس ملے آخری الفاظ ہے توجہ کرنا حضرات جب اس بات پر بھی جگڑا کرتے ہیں نور پر بھی جگڑا کرتے ہیں اول انہیں پر بھی جگڑا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جگڑا نہ کرو مگر وہ پھر بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آؤ ایک فیصلہ کرتے ہیں دیکھو ایک باپ کے دو بیٹے ہیں جب وہ آپس میں جگڑ پڑے ہیں تو فیصلہ باپ کرتا ہے میں نے کہا تم بھی آدم کی اولاد ہم بھی آدم کی اولاد چلو اپنے ابباجان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں منظور ہے بولو تو سہیم ٹھیک ہے نا بات تاکہ کہتے ہیں دی بھئی پنجابی جی کہنے دیو نا ساڑھی نہیں مندہ نہ مندہ پنے اببے دیتے من کہتے ہیں نا اور یہ بھی کہتے ہیں جی پیود ہے نا تو پیود ہی من پھر جیڑا پیود ہی بھی نا مندے جیڑا پیود ہی بھی ہم حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں ابباجان ابباجان آپ فیصلہ کریں ہمارا نبی کب بنا اور یہ نور نب نے کب بنایا آپ ہی بتائیں آپ ہی فیصلہ کر دیں یہ نور مصطفیٰ کب بنا یہ نبی کب سے ہے اے ابباجان آپ فیصلہ کر دیں ہمارے درمیان ہم دونوں آپ کی اولاد ہم دونوں جھگڑ پڑے ہیں اب فیصلہ ابباجان سے پوچھو تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں ابباجی بتائیے آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تخلیق کیا وَنَا فَقْتُ فِيْهِ مِنْ رُوحِ میرے جسم میں رب نے روپ ہوں گی میں نے آنکھ کھولی جب آنکھ کھولی میری نگاہ عرش کے ماتے پڑی میں نے عرش کے ماتے پر نامِ خدا کے ساتھ نامِ مصطفیٰ لکھا ہوا دیکھ لیا تھا نامِ خدا کے ساتھ نامِ مصطفیٰ لکھا ہوا دیکھ لیا تھا اب حضرات میں آپ سے پوچھتا ہوں اس پر جو روایتیں ہیں جو احادیث ہیں وہ الگ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اصول اور قانون کیا کہتا ہے بچہ پہلے ہوتا ہے کہ نام پہلے ہوتا ہے سوچ کے بتانا اسے میاں سانسی میں کیا روا ہے بچہ پہلے ہوتا ہے نام ہوتا ہے ادھر والے میں ماشاءاللہ بڑے محبت والے دور بیٹھے ہوئے ہیں اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نبی کا نور ان تک بھی جا رہا ہے کیونکہ نورِ امامی مل رہا ہے نا نبی کے ملاد کے صدقے جو ایسا کچھ ملا ہے تو پہلے نام ہوتا ہے کہ پہلے بچہ ہوتا ہے جی میرے شیخ کامر رحمت اللہ تعالیٰ فرما کرتے تھے کہ نام پہلے رکھنے کی غلطی بھی نہ کرنا پہلے بچہ ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ نام رکھ دیں میراج دین اور آجائے میراج بی بی اس لیے نام پہلے پہلے نام نہیں ہوتا پہلے نام والا ہوتا ہے پھر نام رکھا جاتا اور ساتھوے دن نام رکھنا میرے کریم آقا کی سنت ہے پھر نام رکھا جاتا اور رکھنے کے بعد پھر لکھا بھی بعد میں جاتا ہے پہلے رکھا جاتا ہے اور لکھنے سے پہلے پڑا جاتا ہے پڑا پہلے جاتا ہے لکھا بعد میں جاتا ہے اب یہ آدم علیہ السلام سے پوچھو کہ آدم سے پہلے تو میرے نبی کا نام لکھا ہوا تھا جب لکھا اتنی دیر پہلے تھا تو پڑا کب گیا ہوگا جب پڑا آدم سے پہلے تھا تو رکھا کب گیا ہوگا جب رکھا آدم سے پہلے تھا تو نام والا نام والا کب کا ہوگا اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کن تو نبی و آدم بین المائی و تین فرمائے آدم علیہ السلام اب مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا میں تو ایسا نبی ہوں خضرات رب نے ہمیں وہ محبوب عطا کیا وہ نور عطا کیا اس پر ہم اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے آقا تُو نے قبل از دو جہاں شانِ تجلہ دیکھی عرش بنتا ہوا عرش سجتا ہوا بنتی ہوئی دنیا دیکھی اور تیرے چھکنے پہ جھکی سارے رسولوں کی جبیں سب نے اللہ کو مانا تیری دیکھا دیکھی ملاد بنانے والو خوش قسمتو اپنے آقا و مولا کی ملاد کی محفل میں آئے ہو اللہ تعالی سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضراتِ زیبقار بس ایک پیغام ایک دعوت میں ہر جگہ ہر ملاد کی محفل میں نگر نگر کریا کریا یہی دنکا یہی چرچہ کر رہا ہوں یہی پیغام دے رہا ہوں کیا ہو ہم ملاد تو مناتے ہیں بڑے شوق سے بڑے جذبے سے لیکن کملی والے آقا کی صیرت پر عمل کرنا یہ کس کا کام کیا ہم نے صرف ملاد ہیا نماز کس نے پڑھنے ملاد تو بڑے شوق سے الحمدللہ پورا مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو رہا ہے ملاد کی محفلیں شب و روز جاری ہیں دن رات جاری ہیں ایک دن میں دو دو چار چار محفل ہو رہی ہیں بڑا شوق ہے بڑا جذبہ ہے مال بھی لٹاتے ہیں انتظامات بھی کرتے ہیں احتمام بھی کرتے ہیں لیکن کیا جو ملاد والے آقا کے آنے پر خوشی میں ہے لیکن جو وہ پیغام لے کر اس پر عمل کس نے کرے ضرورت ہے نا اس بات کی بس ہمارا پیغام یہ ہے کہ ملاد مصطفیٰ مناتے جاؤ اور صیرت مصطفیٰ اپناتے جاؤ میں گیا ہوں کہ ہمیں پچیس برس ہو گئے ہیں ملاد ہم ہر سال مناتے ہیں تیس برس ہو گئے چالیس سال ہو گئے ہیں ملاد کا ناغہ نہیں کیا گیارویں ہم ہر مہینے مناتے ہیں چالیس سالوں میں ایک بھی گیارویں کا ناغہ نہیں کیا ہر سال عامدے گے بڑھاتے چلے جاتے ہیں میں نے کہا سبحان اللہ لیکن کوئی ایسا بھی ہو جو کہ چالیس سال میں ایک نمال بھی نہیں چھوڑی کمال تو یہ ہے چاول کھا لینا لڑو کھا لینا علوہ کھا لینا یہی دین نہیں ہے عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں سارے نہیں بولتے ہیں غلامی رسول میں یہ فرانس کے اندر انہوں نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گستاخانہ خاکے پوری قوم سرہ پہ احتجاز ہے ہمارا دل دکھتا ہے دل کرتا لیکن حضرات اصل بات کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے ان کو مار دیں گے ہم مر کٹیں گے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کملی والی آقا کی سیرک پہ کتنا عمل کر رہے ہیں وہ کس کا کام ہے یہ نعرہ تو بڑا اچھا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن داڑی سنتِ رسول ہے یہ نہیں آپ کو کسی نے بتایا یہ نہیں بتا تو اس پر عمل کون کرے جس نبی کی محبت میں موت جیسی تلخش ہے کو قبول کر رہا ہے موت کو یہ آسان چیز ہے جو سیس طلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم گلی میں آئے کیوں وہ آشک آشک ہر کوئی کہندہ یہ آشک بندہ مر کے زہر پیالہ کوئی نہیں پیندہ ایک آشک پیندہ پر کے کیا تو محبت کا دعویٰ نہ کرو اگر دعویٰ ہے تو پھر کر کے دکھاؤ پتا چلے کہ کملی والے کا غلام ہے یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گی یہ کام درست نہیں ہے بیٹا باپ سے کہ ابباجی ملیاب سے بڑی محبت ہے میں جان پربان کروں گا باپ کے بیٹا ذرا پانی تو پھلا کہ پانی نہیں پنانا آپ کو محبت بڑی ہنسنا نہیں نا ہنسنے کہل جی میں جب بات کر رہا ہوں حضور ہم جان پربان کر دیں لیکن اگر آپ کا حکمہ ایک ادھاڑی دکھنی ہے وہ بڑی مشکل ہے اگر آپ فرمائے کہ پنج گانہ نماز پڑھنی ہے یہ مشکل ہے جھوٹ چھوڑے نہیں سارے کام ہم کریں کہ جان پربان کر دیں ایسے غلاموں کی حضور کو ضرورت ہے نہیں جو آقا علیہ السلام پیغام لے کر آئے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے ان کا دامن تھامنو جن کا محمد نام ہے پھر آج عشق کا دعویٰ کرنے کی بیزورت نہیں یہ جی میں کہوں جی میں نبی کا عاشق ہوں یہ کہہ جی میں عاشق ہوں وہ کہیں میں عاشق ہوں نہیں جس گلی سے گزروگے لوگ کہیں گے وہ کملی والے کا عاشق جا رہا ہے اور مزا جب ہے معاشر میں سرکار کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے اگر حضور حشر کے دن فرما دیں کہ یہ میرا غلام ہے پھر میری اور آپ کی نوکری پکی ہے اور اگر یہ نہیں تو پھر سب کچھ فضول ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ پیغام لے جائیں گھر گھر پہنچائیں یہی محبت کا پیغام ہے یہی ملاد مصطفیٰ کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور نشاہی برادران انہوں نے یہ احتمام سلام کیا اللہ تعالیٰ انہیں دہرین کی برکتیں عطا فرمائے